ہیلو ایبریون ویلکم ٹو مائی چینل کمپیٹیشن ٹپس بائی ایل کمار آج ہم کریں گے ون مطلب فورسٹ کے ایمپورٹنٹ کیوشن جو یو پی پی ایس سی کے ڈیفرنس ایگزام میں دو ہزار سے دو ہزار بیس کے بیس میں پوچھے گئے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں کیوشن نمبر فورسٹ نم لکھت میں سے کس میں بنو کے انترگت سروادک چھتر فل پایا جاتا ہے تو اس کا صحیح جواب ہے مدی پردیش میں سب سے ادھگ ونوں کا چھتر فل پایا جاتا ہے آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے راجیوں یا کندس آشد پردیشوں کی سوچی نم نکھت ہیں جس میں ایک گجرات پہلا گجرات دوسرا پشن بنگال تیسرا انڈوان تتانی کو بارو چوتھا ہے اپیوکت راجیوں میں کچھ ونسپتی کبر کے پرتیشت کے گرتے ہوئے کرم کا صحیح وکل بتائی نیچے آپشن دیئے ہیں اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن ڈی آپشن ڈی اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی کے اس کا آپشن سی ہے اس کا صحیح جواب سی میں کیا ہے سی کے حساب سے سب سے پہلے آئے گا پشن بنگال پھر آئے گا گجرات پھر آئے گا انڈمان اور نکو بارو پھر آئے گا اڈی سا تو یہ کچھ ونسپتی کو کبر کے گرتے ہوئے پرتیشت ہے مطلب گر رہا ہے اس کے بعد تو آپشن سی اس کا صحیح جواب ہے کیوشن ڈی سیکنڈ کا سی سوچی ایک کو سوچی دو میں سملت کیجئے تتہا صحیح اتر سوچیوں کے نیچے دیئے گئے کوٹ سے چنیے سوچی ایک اور سوچی دو ایک طرف ہے اوش کٹی بن ون شنکو ورکش ون کچھ ونسپتی اور پچڑ ون دوسری طرف ہے سندر ون دوسرا ایماتشل پردیش تیسرا راجستان اور چوتھا ہے سائیلنٹ ویلی نیچے اوپشنس دیئے گئے اس کا صحیح اوپشن ہے اوپشن ڈی تو اوپشن ڈی کے حساب سے ہوا ہے اوش کٹی بن ون کہاں ملتے ہیں سائیلنٹ ویلی میں جو کیرل ادھر ہے سائیلنٹ ویلی اور شنکو ورکش ون ملتے ہیں ہمیں ایماتشل پردیش میں اور کچھ ونسپتی ملتی ہیں ہمیں سندربن میں اور پتجڑ جو پتجڑ ون ہے وہ ہمیں ملتے ہیں راجستان میں تو اس کا اوپشن ڈی صحیح ہے نیکسٹ کیوشن نمبر فور بھارتی ون سر ایکشن کے ریپورٹ کے نصار بھارت کی نم لکھت میں سے کس راجے میں بھگولک چھیتر کا سروادک پرتیشت ون چھت ہے اے منی پور بی میگالی سی میزورم اور ڈی ناگلینڈ تو بھارتی ون سر ایکشن کے نصار کس کا سروادک پرتیشت ہے تو اوپشن سی ہے اس کا میزورم میں سب سے ادھک بھگولک چھیتر میں ون ہے اوپشن سی اس کا صحیح جواب ہے نیکس کیوشنز نم لکھت میں سے کون صحیح سمرت نہیں ہے فصل دی ہوئی اپر جاتی جیسے دھان کی گوویند گیہوں ششک سمرت آرہر کی پارس اور ڈی مٹر کی ہے پرکاس تو اس کا صحیح جواب اپشن بی گیہوں کی ششک سمرت صحیح سمرت نہیں ہے یہ گیہوں کی پر جاتی نہیں ہے سسک سمرت باقی دھان کی گوویند ہے آرہر کی پارس اور مٹر کی پرکاس ہے لیکن گیہوں کی ششک سمرت نہیں ہے اپشن بی اس کا صحیح جواب ہے نیکس کیوشنز کیوشن نمبر سکس نیم لکھیت میں سے کون سا ون کا سنورگ نہیں ہے راستہ ون بی راستہ ادھیان سی سنرکشت ون اور دی گرام ون تو اس کا صحیح جواب اپشن بی راستہ ادھیان انیس سو باؤن کی ون نیتی کے انتر نہیں تھا راستہ ون سنرکشت ون اور گرام ون تھے لیکن راستہ ادھیان بعد میں آئے اپشن بی اس کا صحیح جواب ہے نیم لکھیت میں سے کہاں صدا بار ون پائے جاتے ہیں یعنی جو صدا بہار 1 ہے وہ کہاں پر پائے جاتے ہیں جس کا صحیح جواب اپشن سی پسچمی گھاٹ کے طرف صدا بہار 1 پائے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر بارش ہوتی رہتی ہے اور کھڑی ایک دم چٹانے ہیں تو پسچمی گھاٹہ وہ کافی کھڑا ہوا تو اپشن سی کا صحیح جواب ہے سوچی ایک کو سوچی دو میں سمند کیجئے تتھا سوچیوں کے نیچے ایک اوٹ کپریوں کرتے ہوئے صحیح تر چنیے اب سوچی ایک میں تو ون پرکار دیئے ہیں سوچی دو میں پردیش اے میں اوشت کٹیبن آدھر پرن پاتی دوسرے بی میں اوشت کٹیبن دیئے ششک پرن پاتی الپائین اور اوشت کٹیبن دیئے صدا بہار دوسری طرف ارنوچر پردیش دوسرا ہے شہج روئی سی گنگا کا میدان اور چوتھا ہے ترائی تو جو نیچے اوپشن دیئے اس کے حساب سے جو ہے اوپشن اے صحیح ہے اوپشن اے کے حساب سے ہوگا اوشت کٹیبن آدھر پرن پاتی ملتے ہیں ترائی میں اوشت کٹیبن ششک پرن پاتی ملتے ہیں گنگا کے میدان میں الپائین ملتے ہیں انوچر پردیش میں اور اوشت کٹیبن صدا بہار ون ملتے ہیں شاہد روئی میں یعنی کہ شاہد جی مطلب ہمچر وہ ہمال لے گے اس میں تو اوپشن اے اس کا صحیح جواب ہے نیکس کیوشنز بھارت کے نیم راجیوں میں سے کس میں سانگوان کا ون پائے جاتا ہے اے مدی پردیش بی اکتر پردیش سی جھارکنڈ اور ڈی کرناٹک میں تو جو سانگوان کی ون سب سے ادھک پائے جاتے ہیں وہ اوپشن اے ہے مدی پردیش میں پائے جاتے ہیں اوپشن اے مدی پردیش میں سب سے ادھا ون بھی ہے اور سانگوان کی ون بھی وہیں پہ ملتے ہیں اوپشن اے مدی پردیش نیکس کیوشنز کیوشن نوبر ٹین بھارت میں 30 سگن ونوں کا سروادک چھتر جس راجے میں پایا جاتا ہے اے ارنوچال پردیش بی مدی پردیش سی مہاراست و دی اوڈی سا تو 30 سگن ونوں کا سروادک چھتر بل بہت ہی گیرے ون ہیں وہ پایا جاتا ہے اپشن اے ہے ارنوچال پردیش میں بہت ادھیک ون پایا جاتا ہے کیونکہ ہوا پوپولیشن کم ہیں اس لیے ابھی بھی سگن ونوں کا چھتر وہ ہے اپشن اے نیکس کیوشنس کیوشن نمبر 11 ورکشہ ورکشہ اچھت چیتر یعنی سب سے ادھیک ورکش جو ہوتے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں پوروی ڈیکن ڈیکن میں بی اتری میدانی چیتر میں سی پشمی گھاٹ میں یا ڈی پوروی گھاٹ میں تو اس کا صحیح جواب ہے اپشن ای پوروی ڈیکن پوروی ڈیکن میں یہ ورکشہ اچھت چیتر سروادک ہے اپشن ایس کا صحیح جواب تھا نیکس سکیوشن سکیوشن نوبر ٹویل راستے ون نیتی کے مکھیوں دیش شکیاتیں نیچے دیگے کوٹ سے اپنا اتر چونیں ایک پریستیتک سنتورن کو سنشت کرنا ساماجک منکہ کو پروسائید دینا تیسرا ون پربند میں جن سامودائک صاحب آگیتہ کو پروسائید کرنا اور چوتھا ہے ون نیتی میں جن سامودائک صاحب آگیتہ کو پروسائید کرنا کوٹ میں ہے اپشن اے میں پہلا اور دوسرا بی پہلا اور تیسرا سی میں ہے پہلا اور چوتھا اور ڈی میں ہیں دوسرا اور تیسرا تو اس کا صحیح جواب اپشن سی پہلا اور چوتھا اس کا صحیح ہے مطلب پریستیتک سنتورن کو سنشت کرنا اور ون نیتی میں جن سامودائک صاحب آگیتہ کو پروسائید کرنا ہی راستے ون نیتی ہے تو اس کا اپشن سی صحیح ہے نیکس کیوشن کیوشن نمبر تھرٹین نیم میں سے کون سا ورکس جو کبھی ساماجک وانکہ میں وانکی میں لو پریئے تھا اب ایک پریستیتک آتنگوادی مانا گیا ہے ای بابول بی عملت عملت آس سی ہے نیم اور چوتھا یوکی لپٹس تو اس کا صحیح جواب ہے یوکی لپٹس پہلے تو یہ تھا ونکہ میں لیکن یوکی لپٹس بہت جلدی پانی ایک دلدل کی طریقے کا پیڑا اور یہ پانی کو بہت جلدی سکاتا ہے تو یہ آتنگوادی مانا گیا ہے بعد میں اپشن ڈی اس کا یوکی لپٹس یعنی سفیدے کا پیڑی بھی اس کو بولا جاتا ہے ہم بول چاہیں نیکس کیوشن کیوشن نمبر 14 راستی ون نیتی میں بھارت کا کل بھگولک چیتر کے کتنے پرتیشت پر ون رکھنے کا لکش ہے اے چوتھائی بی آدھا سی پانچ ون اور ڈی ہے ایک تیہائی تو اس کا صحیح جواب ہے اوکشن ڈی ایک تیہائی ہی راستی ون نیتی میں کل بھگولک چیتر میں رکھنے کا ایک تیہائی پرتیشت ون رکھنے کا لکش ہے ایکس کیوشن کیوشن نمبر بھارت کے کس راجے میں اس کی چھتر کا عدکتہم پرتیشت چھتر ون آچھد ہے یعنی کی عدکتہم ونوں سے گرہا اس کا چھتر ہے یا نوچل پردیش بی میگا لے سی میزورم اور ڈی ناگا لینڈ اس کا صحیح جواب ہے میزورم اس چھتر کا عدکتہم چھتر جو ہے پرتیشت ون اس میں ہے اسی ہے میزورم نیکس کیوشن کیوشن نمبر 16 سملت کیجئے ایک طرف ہے ساغون دیودار سندری سنکونا اور دوسری طرف کہاں ملتے ہیں ہماللے کی ترائی مدد بھارت سندر ون اور ہماللے کے اچھتر میں نیچے آپشن ہے آپشن کے حساب سے آپشن اس میں صحیح جواب ہے جس کے انسار ہوگا ساغون جو ملتا ہے وہ ہماللے کی ترائی میں ملتا ہے دیودار جو ملتا ہے دیودار پیٹ کہاں پر ملتا ہے ہماللے کے اچھتر میں اور سندری ون جو ملتا ہے وہ مدد بھارت میں اور سنکونا ہماللے کی اور سندری تو سندر ون میں ملتا ہے اور سنکونا ملتا ہے مدد بھارت میں سنکونا سے دوائی بھی بنتی ہے تو آپشن اے اس کا صحیح جواب تھا نیکس کیوشن نمبر 17 نیل گری کی میک بکریہ پائی جاتی ہیں دیکھو نیل گری کی میک بکریہ اے ایرا وی کولم راستے پارک میں من ون میں سی پیریار آرکشی چہتر میں یا ڈی سانت گاٹی میں تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ آپشن اے ہے ایرا وی کولم راستے پارک میں نیل گری کی میک بکریہ پائی جاتی ہیں اپشن اے نیکس کیوشن کیوشن نمبر 18 نم نکھے دیشوں میں سے کس میں کل بوگولک چھتر فل کے ستر فیسدی باغ پر ون بنائے رکھنے کا سہوہدانک پرافدان ہے اے مال دیپ ہے بی نیپال سی بھوٹان اور ڈی افغانستان اپشن سی ہے بھوٹان میں ایک ایسا جس میں سیمنٹی فیسدی ون رکھنے کا ہے کیونکہ ایک پہاڑے چھتر اگر ون نہیں ہوں گی تو وہاں پہ کٹا ہوگا اور وہاں پر پوسیبل ہی نہیں ہو پائے گا ہے اس لئے ان کے بوگولک چھتر کا ستر فیسدی ون رکھنے کا پرافدان اس میں کیا گیا ہے بھوٹان میں اپشن سی اس کا صحیح جواب نیکس کیوشن سانگون تدہ سال کس کے اتبادن ہے اے اوشت کٹی بند یہ ششک پت جڑی ون بی اوشت کٹی بند یہ صدا بھاری ون سی اوشت کٹی بند کٹی لے ون اور ڈی پروتی ون تو اس کا صحیح جواب اوشن اے اوشت کٹی بند چشک پت جڑی ون کے سانگون اور سال ادارن ہے نیکس کیوشن کیوشن نمبر ٹوئنٹی نیم میں سے بھارت میں کس راجے سنگی چھتر کا بھگولک چھتر فل کا دکتم بھاگ وناتشت ہے اے تیرپورا بی انڈوان اور نکوبار سی ناغالینڈ اور ڈی میزورم کس میں ہے تو اس کا صحیح جواب اوشن ڈی میزورم میں سب سے ادھک یہ چیزیں ہیں چھتر فل میں نیکس کیوشن کیوشن نمبر ٹوئنٹی ون اور آج کا لاس کیوشن راستی دور سویدن ابھی کرن نرسی کی انوشار نمی میں سے کس راجے کے کل چھتر فل کا سروادک پرتیشت وناتشت ہے اے ہمچل پردیش بی انوچل پردیش سی میگا لیو ڈی سی قیمت اس کا صحیح جواب ہے اوپشن بی انوچل پردیش میں نرسی کے انوشار کل چھتر فل کا سروادک وناتشت چھتر ہیں تو یہ تھے آج کی ایمپورٹنٹ کیوشن انسر جو پچھلی ایکزامز میں آئے ہیں ملتی ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپک کے ساتھ تک تک آپ کے لئے آپ کا دن شب ہو